موسیقی ہم کچھ بھی رکھ کر اپنے سیرہانے کے نیچے سو جاتے ہیں ہم دیکھتے نہیں کی بیڈ کے نیچے کیا ہے ہمارے سیرہانے کے پاس کیا ہے آس پاس کیسا ماحول ہے ہم بس بیڈ پر گرے اور سو گئے تو اگر آپ بھی ایسے ہی مو اٹھا کر بس سو رہے ہیں کچھ بھی آپ کو نہیں پتا آپ کے آس پاس کیا ہے کیا انوائرمنٹ ہے کیا وائب ہے تو آپ کو بھی زندگی میں پستانا پڑ سکتا ہے اس لئے اس ویڈیو کو انتے تک دیکھیں اور جانیے سونے سے پہلے کن باتوں کا رکھنا ہے خیال اور کون کون سی چیزیں ہیں جو بلکل بھی آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے دوستو سب سے پہلے تیل آپ کے پاس بلکل بھی نہ ہو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں شام کو چمپی کر کے اپنے سیرہانے کے پاس تیل رکھ کر سو جاتے ہیں دیکھیں جو تیل ہے وہ سنی مہاراج کا پرتیک ہے اور اس سے آپ کے جیون کی سانتی بھنگ ہو جاتی ہے تو ایسی گلتی بلکل بھی نہ کیجئے گا اس کے بعد ہے جھاڑو کچھ لوگ صفائی کر کر جھاڑو کو بیڈ کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور اسی بیڈ پر وہ آرام کرنے لگتے ہیں سو جاتے ہیں تو ایسا کرنا بھی آپ کو دھن کی ہانی کروا سکتا ہے آپ کے رسطوں میں کڑواہٹ آ سکتی ہے اور جندگی میں دھیرو پریشانیاں تو سونے سے پہلے پر بیڈ کے نیچے بھی ضرور دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں دیکھیں جب آپ جھاڑو دیکھ رہے ہیں اسی وقت آپ کو دیکھنا ہے کہ چپل تو نہیں ہے چپل سے بھی بہت نیگٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہے آپ کے جیون میں نیگٹیوٹی آتی ہے نکارات مکتہ آپ پر ہاوی ہو جاتی ہے ہمارے بڑے بوڑے بول کے گئے ہیں کہ نہ جانے کس کی مٹی کہاں سے چل کر گھر میں آ گئی تو آپ کی چپل پر بھی مٹی ہو سکتی ہے اور نکارات مکتہ کو بہت حد تک بڑھا سکتی ہے اگر آپ سونے سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ بیڑ کے آس پاس یا بیڑ کے نیچے چپل ہے تو ان کو بلکل باہر کیجئے اور اس کے بعد ہی آرام کیجئے چپل کے بعد ہم بات کرتے ہیں میک جنز کی بکس کی کتابوں کی جو بھی ہم پڑھتے ہیں دیکھئے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سرسوتی ماں کے پرتیک ہیں اب بکس سے سمجھ سکتے ہیں آپ میک جن پڑھنے کا سوک رکھتے ہیں نوول پڑھتے ہیں سرسوتی ماں کا پرتیک ہے جتنی بھی ویڈیا سے ریٹیڈ چیزیں ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں رات بھر دیر رات تک پڑھتے رہتے ہیں اور پھر کیا تکیہ کے نیچے رکھا اور سوکے سیرانے کے پاس رکھا اور سوکے اور یہی آپ کے زندگی کی سب سے بڑی بھول بن جاتی ہے ایسا کرنے سے پہلی بات تو سرسوتی ماں آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگی ساتھ ہی ساتھ آپ کے جیون میں اتنی پریشانی آئیں گی آپ کے جیون میں گھن کرے آپ کے ساتھ رہے آپ کو اسی قابلیت کے اکوڈنگ کچھ ملے تو سرسوتی ماں کا اپمان بھول کر بنا کرے کتابوں کو جو ان کی جھگہ ہیں وہیں پر رکھیں سپیس کتابوں کے لیے نہیں ہے تو گھر پہ پلیز ایک سپیس بنائے جہاں پر سارے کتابیں میکجنس اور نویل آپ رکھ سکیں اور ان کا صحیح طریقے سے دیکھ بھال کر سکیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سونا اور چاندی کی دیکھیں ملائیں کیا کرتی ہیں سونا اور چاندی پہر کر سو جاتی ہیں بہت گلت بات اور کچھ ملائیں تو سونے کے پائل پہن لیتی ہیں جو سب سے برا پرتیک مانا جاتا ہے سونا کبھی بھی پیروں میں نہیں ہونا چاہیے سوتے وقت سونا آپ کے سریر پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سونا کبیر مہاراج کا پرتیک ہے اور ایک بار کبیر آپ کی زندگی میں آ کر رشت ہوئے تو سمجھ لیجئے آپ کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے آپ کی زندگی سے دھن چلا جائے گا آپ کی زندگی سے ہر پرکار کی سکھ سویدھائیں چلی جائیں گی آپ رہ جائیں گے اکیلے تو ایسا کرنے سے پہلے ہزار بار سوچ لیجئے کہ آپ سونا پہر کر سو رہے ہیں کیا یہ آپ کو بینیفٹ دے گا یا نہیں کچھ لوگ بس ایسے ہی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے دوسروں کے سامنے کہ میرے پاس اتنا سونا ہے گلے میں چین ہے میں تو بریسلٹ پہن کے سوتا ہوں میرے پاس سونے کی گھڑی ہے وہ پہن کے سوتا ہوں تو اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں اور اس چیز کو ہلکے ملے رہے ہیں تو آپ کو اس کا بہت بڑا اور بہت گلت کھامیاز آنا بھکت نہ پڑ سکتا ہے دوست اب بات کرتے ہیں ایک اور بہت اچھے الیمنٹ کی جو کی ہے پانی دیکھیں پانی بہت سے لوگ اپنے سرحانے پر رکھ کر سوتے ہیں کہ رات کو پیاس لگی تو پیلوں گا بہت سے لوگ بوٹل رکھتے ہیں دکیے کے نیچے بھی پانی مل جائے گا تو ایسا بھول کر بھی نہ کریں پانی جو ہے وہ چندرما کا کارک ہے اور چندرما اس چیز سے بہت زیادہ رشت ہو جاتے ہیں آپ کی زندگی میں ڈپریشن آ جائے گا بہت زیادہ آپ چنتیت رہنے لگیں گے اور چنتا چتا کے سامان اگر آپ کو لگتا ہے کیا رب سب کچھ کرتے کرتے بھی میں ڈپریشن میں ہوں اور بات کو لے کے چنتیت رہتا ہوں سب کچھ اچھا کر رہا ہوں ہر واسطو کے نیم کا پالن کر رہا ہوں اور آپ اس چیز کو اندیکھا کر رہے ہو تو آج ہی بند کر دیجئے کیونکہ جب چندرما بھگوان رشت ہوتے ہیں چندرما کا اگر واسطو خراب ہوتا ہے تو آپ کو زندگی میں اس کا بہت بڑا حرزانہ بھگتنا پڑ سکتا ہے اب انت میں بات کرتے ہیں پرس کی دیکھیں بہت سے لوگ پیسے رکھتے ہیں لیڈیز پرس رکھتے ہیں جو جنٹس ہیں وہ وولٹ رکھتے ہیں اور وہ پیسہ اپنے تکیے کے نیچے رکھے سوتے ہیں اور بھائی پیسہ تو سیکیور ہے بیڑے کے نیچے رکھوں گا تکیے کے نیچے رکھوں گا سرانے کے پاس رکھوں گا تو یہ بہت گلت ہے کبھی بھی ایسا مت کیجئے اپنے پرس کو اپنے وولٹ کو ہمیشہ اپنے سے دور رکھئے سونے سے پہلے بلکل بے فکر ہو کے سوئے پیسہ آپ کے پاس میں نہ ہو خاص کر پرس کے اندر اگر کوئی پیسہ پڑا ہے آپ کے وولٹ کے اندر کوئی پیسہ پڑا ہے اس کو اپنے پاس بلکل بھی نہ آنے دیجئے یہ لکس میں ماتا کا اپمان ہے ایسا کرنے سے آپ کی زندگی میں وہی بادھائیں آ جائیں گے جو آپ بلکل بھی نہیں چاہتے اب بات کرتے ہیں الیکٹرونک آئیٹمز کی تو دوستو جو فونز لیپ ٹوپ گیجٹس ہیں ان کو اپنے سے دور رکھ کر ہی سوئے ان کو بلکل نا ٹکا کر مت سوئے ان کے اوپر نا سوئے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پوری رات فونیوز کریں گے چیٹ کرتے رہیں گے بعد میں تک یہ کے نیچے رکھ کے سو گے ایسا کرنے سے آپ کو کینسر جیتے بیماری بھی ہو سکتی ہے واسطو میں بھی اس کو غلط بتایا گیا ہے اور سائنس میں بھی اس کو غلط بتایا گیا ہے تو اگر آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو ان کو اپنے جیون میں بلکل بھی نہ دھورائیں اور اپنا ایک سوست اور ہسی خوشی جیون میں عطیت کریں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان میں سے کوئی غلطی کر رہے ہیں اور آپ سے وہ دور نہیں ہو رہی تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھیں میں آپ کو اس کا بھی علاج بتاؤں گا اور ویڈیو کا اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب ملتا ہوں آپ سے بہت جل آپ کو واسطو کی دنیا میں پھر سے لے جانے کے لیے تب تک آپ سبھی کو الویدہ موسیقی